بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر اس سے بھی مشکل اس طرح یہ ہوگا کہ آپ کے آسان اسباق آپ کے ذہن میں جلدی آ جائیں گے نمبر چار اس دوران کسی سے گفتگو نہ کریں اور سکون ہو کر صرف اسے اپنے سبق پر فوکس رکھیں نمبر پانچ پر ہے نگاہ کو ایک جگہ رکھیں ادھر ادھر دیکھتے رہنے سے سبق یاد کرنے میں دشواری ہوگی کال کے طور پر آپ نے کتاب کھول کر اس کوئی چیز یاد بھی کر رہے ہیں اور ادھر اپنے موبائل کو بھی چیک کر رہے ہیں اس طرح سے آپ کا سبق کو یاد کرنا نہائیتی مشکل ہوگا نمبر چھے اگر سبق یاد کرنے میں سستی ہو رہی ہو تو اس کے لئے کوئی نہ کوئی تدبیر کریں مثلاً کھڑے ہو کر سبق یاد کرنا شروع کر دیں یا پھر جب تک سبق یاد نہ ہو جائے اس وقت تک نہ کچھ کھائیں نہ کچھ پییں نمبر ساتھ ذہن کو ادھر ادھر نہ بھٹکنے دیں بلکہ توجہ کے ساتھ سبق یاد کریں نمبر آٹھ پڑھتے وقت جتنا ہو سکے خانہ کعبہ کی طرف مو کر کے بیٹھیں دوستوں یہ چیزیں جو بیان کی گئی ہیں سننے میں آپ کو نہائیتی بیکار اور بے ترتیب لگیں گی مگر جب آپ ان کو اپنی زندگی میں اپنا کر دیکھیں گے تب آپ کو اس ویڈیو کی قدر و قیمت کی اہمیت کا اندازہ ہو گا تو سبق یاد کرنے کے لئے جس طرح سے آپ اور طریقے استعمال کرتے ہیں تو ان طریقوں کو بھی اپنی زندگی میں لا کر دیکھیں انشاءاللہ بڑی سے بڑی چیز بھی آپ کو منٹوں میں یاد ہو جائے گی تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے جائیں